سر جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے جہاں سے لوسز ہیں جہاں سے چوری ہو رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ فیڈر بن کر رہے ہیں پورا ایک فیڈر میں بائیس سے تئیس پی ایم ٹیز ہیں ایک فیڈر بن کرتے ہیں تو اس فیڈر میں جو بل دینے والے ہیں ان کی بھی بجلی بن کر رہے ہیں چوروں کی طرح اور جو بل نہیں دینے والے ان کی بجلی بن ہو رہی ہے میں منصر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فیڈر میں جب آپ اگر فرض کریں کہ ایک فیڈر میں سر آسان کر دیتا ہوں اگر فرض کریں کہ بیس پی ایم ٹیز ہیں اس میں سے دس جو ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ بل دے رہی ہیں یہ بیس کے بیس کی بجلی بند کر رہے ہیں تو ان کو یہ سسٹم یہ بنانا چاہیے اور یہ کب بنائیں گے کہ جو پی ایم ٹی وائز جو ہے وہ لوگوں کی بجلی بند کرنے کا سسٹم بنائیں نا پی ایم ٹی وائز کہ جس پی ایم ٹی سے بل نہیں آرہا یا چوری ہو رہی ہے یہ اس پی ایم ٹی کو بند کریں نہ کہ پورے فیڈر کو بند کریں ہو کیا رہا ہے ان کے اس رویے اور اس ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے جو بل دینے والا ہے اگر وہ بھی اٹھارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرے گا اگلے مہینے وہ بھی بل نہیں دیتا تو آپ جو ہے وہ لوسیس کے مینیٹیوٹ کو اور بڑھا رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاور منسٹری کب یہ ڈسکوز کو کب پابند کریں گے کہ یہ فیڈر کو بند کرنے کے بجائے یہ پی ایم ٹی کو کب بند کریں گے کب ان کی ایبلیٹی ہوگی نمبر ون اور پھر یہ پری پیڈ میٹر پہ کیوں نہیں جاتے کہ بھئی جس گھر میں پری پیڈ میٹر پہ جائے نا سر آپ کارٹ دیں لوگوں کو جس جو بجلی نہیں دے رہا اس کا گھر بل نہیں ہے اس کی بجلی بند ہو جائے گی جب جا کر آپ اس ویلیوڈ کسٹمر جو کہ بجلی کا بل دے رہا ہے اس کو سیف کریں گا ابھی پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ چور کون ہے کون چوری کر رہا ہے کون بجلی کا بل نہیں دے رہا کیونکہ جو بجلی کا بل نہیں دینے والا ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے اور جو بجلی کا بل دے رہا ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے تو یہ کب کریں گے سسٹم کو بحال جی منسٹر اللہ یہ ارز کی ہے محترمہ اسفہ بھٹو صاحبہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اب اس پہ جو سٹڈیز ہیں فیز ون کی وہ سنجیدگی کے ساتھ جاری ہیں کہ ہم سمارٹ میٹرز کو ٹرانسفر کریں ٹرانسفارمرز کے اوپر پہلی فیز میں کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پری پیڈ میٹرز جو ہیں وہ ہر کنزیومر کو دیا جائے تو اس میں پروٹیکٹڈ کنزیومر سے لے کے اوپر تک جیسے میں نے ارز کیا صرف جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے ان کی تعداد دو کروڑ اسی لاکھ ہے اور اس کے لیے ہمیں کموں بیش کموں بیش ایک تو پانچ سے چھ سال کا دورانیاں چاہیے یہ ساری ریفارم آنکھ چھپکتے میں یہ نہیں ہو سکتی سارے میٹرز چینج ہونے ہیں ان میٹرز کے آرڈرز ہونے ہیں ان کی سپلائے اور جو ایک ایسٹی میٹڈ کاسٹ ہے پری پیڈ میٹرز انسٹال کرنے کے لیے ہر کنزیومر کا اگلا سوال اس میں پھر یہ ہے کہ کنڈے کو تو وہ بھی نہیں روکے گا میٹر اگر کوئی بائی پاس کر رہا ہے اور وہ مین لائن سے سپلائے لائن پہ کنڈا لگاتا ہے تو وہ ساری ایکسرسائز پھر بیچ میں دھری کی دھری رہ جاتی ہے اٹس ای ویری کامپلیکس ایشو جس پہ دن رات کام ہو رہا ہے لیکن پہلی سٹیج کے اوپر جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ جو ٹرانسفارمرز کے یہ فیڈر سے نکال کے ٹرانسفارمرز پہ جانا یہ کام اس پہ سیریسلی شروع کیا جا رہا ہے ان ڈسکوز میں جہاں پہ یہ ایشو زیادہ ہے تاکہ چھوٹی کمیونٹی میں جب یہ ایشو جائے گا دو سو گھروں پہ پچاس گھروں پہ تین سو گھروں پہ تو ایک کمیونٹی پریشر اور انوائرمنٹ بھی آئے گا کہ بھائی یہ ان بیس گھروں کی وجہ سے ہم پہ یہ بوجھ آ رہا ہے آپ بل پے کیا کریں یا اس میں کم از کم انفرمیشن بہتر ہو جائے گی کہ چوری کس گلی کے کس گھر میں ہے تو اس پہ کام ہو رہے ابھی اس کی پلاننگ سٹیج ہے وی آر ان دا پروسس آف نیگوسییشنز ویڈ ورلڈ بینک وہ راضی ہیں کہ ہمیں ٹرانسفارمرز کی حوالے سے جو سوفٹ لون ہے اس کی پرویین آ جائے گی اور یہ پہلے کیا جائے گا آلٹی میٹلی آپ کی بات درست ہے سمارٹ میٹرنگ جو ہے پری پیڈ میٹرز وہ گھروں تک پہنچائے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو میں نے مشکلات ارز کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں